بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روح باکستان کے ساتھ میں ہوں گا آپ کا مزوان مبارک علی ناظر اکرام جو اسرائیل فلسطین کی جنگ ہے انتہائی آہم راہل میں داخل ہو چکی ہے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ غزہ کی جو پٹی ہے اس سے پیچھے آٹھ چکی ہیں صرف ہزاروں نہیں بلکہ اقتداد بتائی جاری ہے ساڑھے چار لاکھ جو فوجی ہیں وہ پیچھے آٹھ چکی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ اپنے ہی فوجیوں کو مار رہے ہیں اپنے ٹیکس وہ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں اس حوالے سے تمام طرح جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ جو روس ہے وہ بھی میدار میں آ چکا ہے روس جو ہے وہ بھی براہ راست حملے کر رہا ہے اور جو عام ترین فیصلے ہیں وہ روس کے ملک میں ہو رہے ہیں جو عرب ممالک ہیں وہ روس میں بیٹھ کر روس کے ساتھ فیصلے جو ہے وہ کر رہا ہے کہ نیکس ہم نے کیا کرنا ہے تمام تار جو ویڈیو ہیں آہ وہ انتہائی محنت سے بناتے ہیں اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت شکریہ ناظرین اکرام آہ جو گزستہ آہ ٹونٹی فور آرز ہیں آہ ان میں ان آہ کافی حملے کیے گئے آہ درجنوں آہ جو ٹینکس آہ اسرائیل کے وہ تباہ ہوئے اس کے بعد آہ ملٹری گاڑیوں جو ہیں آہ وہ بھی تباہ ہوئی اس کے بعد جو ان کے آہ اسلحے کی فیٹریز ہیں کمپنیز ہیں اس کے بعد دیگر علاقے ہیں ان پہ حملے کیے گئے اور درجنوں جو آہ اسرائیلی آہ فوجی ہیں آہ ان کو جہاں بہا کر دیا گیا ہے اور زخمی بھی آہ ہو چکی ہیں تو ناظرین اکرام جو آہ غزہ کی پٹی ہے آہ جب میں یہ جنگ چھیڑی تو اس وقت ساڑھے چار لاکھ آہ جو فوجی ہیں ان کو تینات کیا گیا تھا غزہ کی پٹی پہ کہ وہ اس کی حفاظت کرے گے اگر کوئی آہ وہاں سے حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا مو توڑ جواب دیں گے لیکن آہ ساڑھے چار لاکھ جو فوجی ہیں تینات کیے گئے اور ایک طرف بیس ہزار فائٹر ہیں آہ جنہوں نے ان چار لاکھ فوجیوں کا آہ ڈٹ کر سامنا کیا اور ان کو ناک ناکو ناک چنے جو ہیں وہ آہ چبائے تو جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ غزہ کی پٹی کو آہ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں ان کو بلکہ کال کی کہ آپ وہاں چھوڑ دیں کیونکہ خاطر خواہ ان کو آہ وہاں سے کامیابی تو ہوئی نہیں ناکامی ہوئی اور ایک بات جو یہاں سے پتے کی ہے کہ جب بھی اگر آہ کوئی مطلب آہ فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی کامیابی ہوتی ہے تو فوجی پیچھے نہیں اٹھتے بلکہ مزید آگے بڑھتے ہیں تو ان کو ناکامی کا سامنہ کرنا پڑا جس کے وجہ سے آہ جو اسرائیلی فوجی ہیں آہ ان کو پیچھے آہ بلا لیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہزباللہ ہے آہ حماس ہے یمن لبنان ایران دیگر جو ملک ہیں انہوں نے آہ ان فوجیوں کا پیچھے اٹھانے میں آہ انتہائی عام کردار جو آہ وہ ادا کیا ہے حملے پر حملے انہوں نے کیا ہے ہزباللہ نے جیسے ہزباللہ جو ہے اس جنگ میں آیا تو جو اسرائیل کے آہ سینکڑ فوجی جا باکوے اور اس کا جو اقرار ہے اس کو حقیق جو عوام کے سامنے رکھا ہے تسلیم کیا ہے بزاتے خود اسرائیلی فوجی ہیں اسرائیلی میڈیا ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے اس کے علاوہ جو سپاہی اور افسر ہیں وہ جاں باہ ہو چکے ہیں اور جو نائب آرمی چیف ہے وہ بھی اس میں آہ شہید ہو چکے ہیں اور ابھی تک کنفرم نہیں ہے جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہیں ان کے جو بھانجے ہیں وہ بھی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں جو کہ آرمی کا حصہ تھے یعنی کہ بڑے پیمانے پر جو تباہی ہے آہ وہ ہو چکی ہے اس کے بعد ایک رنٹے سی ہسپتال ہے وہاں پر جو اسرائیلی فوجی ہیں انہوں نے مریضوں کو نکال کر آہ آہ قبضہ کیا تھا اور وہ کل تک ان کے قبضے میں تھا لیکن ہزباللہ جو ہے ہماس جو ہے انہوں نے وہاں پر جو اسرائیلی فوجی ہیں ان پر حملہ کیا اور وہ باگے اور کافی درجنوں جو ہیں وہ جاں باکو کے اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اس کے بعد ایک انڈونیشن ہسپتال ہے نصر ہسپتال ہے رنٹے سی ہسپتال ہے یہ تین ہسپتال ہے جن کے پر اکر آہ اسرائیل جو ان کا قبضہ تھا لیکن اب ان کا قبضہ نہیں ہے جو آہ فائٹر ہیں انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے یعنی کہ ایران نے ہماس انہوں نے اپنے جو فائٹر ہیں وہاں پر تینات کر دی ہیں اب یہ مکمل طور پر آہ فریق روالیا گیا ہے اس کے بعد اسرائیلی جو فوجی ہے آہ اسرائیلی جو اس کے بعد میڈیا ہے مغربی میڈیا ہے وہ تمام تار جو حقائق ہیں آہ سامنے رکھ رہے ہیں آہ وہ کہہ رکھے ہیں کہ فوجی جو ہے آہ جب ان کو اوپر حملہ کیا جاتا ہے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اب پکڑے جائیں گے تو وہ اپنے ہی یا پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو فائٹر ہیں وہ ہمارے قریب آ رہی ہیں تو اپنے ہی فوجیوں کے اوپر وہ حملے کرتے ہیں اپنے ہی فوجیوں کو آہ وہ مار دیتے ہیں آہ اس کے بعد جو ان کے سینکڑوں جو ٹینکس ہیں وہ بزاتے خود انہوں نے آہ تباہ کیا ہے ان کو ختم کیا ہے ملٹری جو گاڑیاں ہیں آہ ان کو بھی ختم کیا ہے وہ اس لیے انہوں نے ختم کیا ہے کہ اگر ہم فائٹر جو ہمارے قریب آتے ہیں وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں انہوں نے تو مار دے رہا ہے انہوں نے ہمیں چھوڑنا تو ہے نہیں بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ہم بزاتے خود خود کو اڑا لیتے ہیں یہ اس حقائق کو یہ مطلب کہ پاکستانی میڈیا نہیں ہے یا بی بی سی نہیں ہے بلکہ جو مغربی ہے یا پھر اسرائیلی آہ جو ان کا اپنے اسرائیلی میڈیا ہے وہ اس کو تسلیم کر چکا ہے اس کے بقاعدہ جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے آہ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرن ہے کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اپنے ہی فوجیوں کو مار رہے ہیں اور اسرائیل میں بڑے پیمانے پر جو طبعی ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ اسرائیل نے اتھیار جو ہے غزہ کے مقام پر وہ بھی ڈال دی ہیں اس حوالے سے تمام طرح جو اپ ڈیٹس ہیں انشاءاللہ آنے والے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس حوالے سے اپنی قیمتی رہیسے کہ وائنٹ بوکس میں ضرور پورا گاہ کیجئے گاہ سکتا ہے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیرو کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ